ایک انڈا یہ والا ہو گیا اور دوسرا نہیں ہوا ابھی ایک ہی انڈا دیا انہوں نے یہ والا بھی رکھتے ہیں ادھر یہ ہو گئے مارے پاس انہیں بھی دانہ ڈال دیا ہے یہ بھی دانہ کھا رہے ہیں ابھی ماری یہ والی ڈیو رہتی ہیں انہیں بھی ابھی دانہ ڈالنا ہے اور باہر والوں کے دانہ ڈال دیا ہے وہ بھی اب سارے اپنا دانہ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں سارے اب میں نے اپنا وہ جو سا ایک مرگا تھا بڑے والا وہ بھی میں نے آج باہر ہی نکال دیا ان کے ساتھ اور یہ والے شامو بھی ادھر ہی ہیں اور ہمارے وائٹ خرگوش بھی آج باہر خود ہی نکلے ہیں تو کل آپ لوگوں نے پچھلے بلوگوں میں دیکھا ہوگا جب باہر نکل ہی نہیں رہے تھے تو ابھی سارے باہر نکلے ہیں ہمیں دانا پھراہ کھا رہے ہیں اور ہماری جو سیئے والی دو مرگی ہیں انہوں نے بھی آج انڈا اتارا ہوا وہ دیکھیں یہ انڈا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پکڑنا ہے انہیں بھی دانا ڈالتے ہیں اور ادھے رہی ہماری ڈاوز انہیں بھی دانا ڈالنا اور پانی بھی ان کو دینا اور یہ دیکھیں یہ لڑائی ہے پھر شروع ہو گئی ہیں دانا کھانا کھاؤنے تو واپس اپنے گھر چلے جاؤں لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو اینا در بلوگ تو یار جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ایم ایسی بلوگ کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینز کے ساتھ ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں ابھی میں نے اپنے سب پرندوں کو دانا بگرہ ڈال دی ہماری جو سے اندر بند جو سے پندرے پرندے ہیں وہ والے رہے گئے انہیں ابھی فرن سے دانا ڈال دیتے ہیں کیونکہ آج گرمی بہت زیادہ ہے گرمییں شروع ہو گئی ہیں اور دوب بہت زیادہ ہوتی ہے اور انہیں پیاس بہتے ہیں تو جلدی جلدی انہیں دانا اور ان کو پانی بگرہ ڈالتے ہیں اپنے ان مرگیوں کو میں نے دانا ڈالا ہے اور ان کا انڈا میرے ہاتھ میں ہے ان کا انڈا یہاں پہ سائیڈ پر رکھتے ہیں ابھی یہ میرے پاؤں کے نیچے آنے لگا تھا پتہ نہیں چلتا ہے ان کا چھوٹے چھوٹے سے آنے تو یہ دیکھیں یہ اب میں انڈا مانگ رہا ہے یہ میرے ہاتھ میں انڈا پکڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ دونوں میرے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو گئے ہیں تو انڈے کو ہم یہاں پر رکھتے تھے ہیں فیلحال تو جاتے ہوئے لے جائیں گے تو یہ والے اپنا ڈرتے نہیں ہیں اب یہ دیکھیں سکون سیطانہ وغیرہ اپنا کھا رہے ہیں اور اب سب کی سولہ ہوئی پڑھی ہیں جو ان سے میں نے اس ٹائم باہر نکالے ہیں سب کی سولہ ہوئی ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرتے اس دن جب یہ نئے آئے تھے تو فیمل ریبیڈ جو انسی تھی اس دن ان کو اتنا مارا اور بگاب گا کہ بچارے کو تھکا دیا تھا تو اب نہیں کچھ کہتے ایک دوسرے کو اور یہ دیکھیں یہ والے اب درتے ہیں ان سے چھوٹوں سے بھی تو اب فیلحال ٹھیک ہے اب یہ دانہ کھا لے گا اس کو واپس بند کر دوں گا اور یہ والے کو بائی نکال دوں گا تاکہ وہ بھی دانہ بگرہ کھالے دانہ ان کا ختم ہو گیا جو سے میں نے ڈالا تھا وہ ڈال دیں تاکہ یہ سہی طرح سے پیڑ بڑھ کے دانہ کھائیں اب یہ جو سا ہمارا بلیک شرازی جو سا تھا اپنے انڈوں کے اوپر بیٹھا تھا وہ خود ہی فوراں باہر آگیا ہے دانہ کھانے کے لیے اور ہماری کبوتری یہ والی بائی نہیں آرہی ہے پتہ نہیں کیوں ڈری ہوئی ہے اور میں انڈے چیک کرنے ہیں ٹھیک ٹھیک انڈے ہیں دیکھیں دونوں ہی تو ابھی ہم چیک نہیں کریں گے اور یہ پتہ نہیں کیوں بائی اندر آگے بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی فوراں یہ بھی بائی را جائے تو پھر یہ بھی دانہ وغیرہ کھا لیں انہوں نے سارا کھا جانا ہے دوستو آپ لوگوں کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے کیونکہ ہماری جو سے یہ والی مرگی رانی ماری مرگی یہ والی کیا کہتے ہیں کہ وہ جیسے کودک والی مرگی نہیں ہوتی کودک کرتی ہے جیسے یہ دیکھیں آپ آواز اسے سنیں یہ دیکھیں یہ یہ کودک ہونے کے بہت ہی زیادہ قریب ہے اس نے دو تین دن کے اندر پکی کودک ہو جانا ہے اور اس نے پھر انڈوں کے پر بیٹھ جانا ہے مجھے تو سکون ہو گیا میں تو کل جب گاؤں گیا ہوں تو میں نے وہاں پر دیسی مرگی میں نے کہا کوئی مل جائے کسی کے پاس دیسی مرگی نہیں تھی کودک والی مرگی نہیں تھی اگر کسی کے پاس ہے بھی تھی ان کے ساتھ بچے تھے بچے نکالے ہوئے تھے اب یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ دیکھیں دانہ کھایا اس نے اور واپس آکی ادھر بیٹھ گیا یہ دیکھیں کودک ہوگی یہ بس نا یہ بس اب جگہ ڈونڈ رہی ہے انڈے مل جائے نا اسے اور یہ نیچے رکھ کے بیٹھ جائے گی یہ دیکھیں ابھی پکی طرح نہیں ہوئی اگر دو تین دن اور ویٹ کریں گے پھر اس کا پتہ صحیح طرح چلے گا دیکھیں اپنے بال بھی اس کے بال بھی اپنے پھلار لی ہے اور یہ دیکھیں اب بیٹھ گیا وہاں پہ اس نے نا کودک ہوگی ہے اس نے کیونکہ انڈا ایک آیا آج تو وہ انڈا اسی کا تھا اس نے انڈا نہیں دیا اپنا ٹھیک ہے اس نے میں اپنا آخری انڈا جونسہ دینا تھا وہ میں نے ابھی یہاں سے اٹھایا وہ والا ہوگئی ہے پھر اس نے کل جونسہ دیا وہ ہوگا اس کا انڈا تو اب یہ دیکھیں یہ بالکل بیٹھ گی ہے اب اللہ کہے یہ جلدی جلدی صحیح طرح پکی کودک ہو جا لے پھر ہم اس کی نیچے کے pełن شاہد ابھی یہ نیچے بیٹھ ہویا ہے تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں اس کو یہاں پاس ہاتھ لے کر جاتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ وہ گسا کرتی ہے نہیں کرتے ہیں گسا کرے گی تو یہ پکی کودک ہوئی ہے اگر گسا نہیں کرے گی تو یہ باہر کیا ہوگا باہر کے ہوگا ہمارا مرگا نہیں نہیں ہمارا مرگا چلا جمعہ ہمارا مرگا چھلانگ نہ لگا دے اس کو پیچھے پیچھے ہی آجائے بیک آجا یار نہیں نہیں آگے نہیں جانا ان یار بائی کو چھلانگ نہ لگا دے کہ بچارے کا نقصان ہی نہ ہو جائے آجا بائی واپس آجا آجا نہیں نہیں یار کیا پہ پھنس گیا آجا بیچھے بیک آجا واپس موڑ جا واپس موڑ جا یار واپس موڑ جا یار کیا بتاؤ میں آپ لوگوں کب جان اٹک گی تھی ایک دم نہ میری کسی خبیص انسان نے نا فائر کی ہیں اور یہ ہمارے سارے پرندے ایک دم سے ڈر گئے اور اس نے اگر یہ چھلانگ لگاتے تھا تو یہ اس نے نہیں بچنا تھا ٹانگ بگر ٹوٹ جانی تھی اس نے تو بہی یار اللہ کا شکر اب بچ گیا ہے شیٹ شیٹ بیٹا اندر چل واپس بند ہو چل یہ دے چل اندر چل تونہی بائی نکل دانا توجہ میں نے بول کے بھی نکالنا بائی رب تونہی بین نے نکالنا تھا میرا یہ اس کو بھی نہیں میں نے اب نکال اس کو اندر ہی دانا میں ڈال لیتا ہوں تو ابھی میں واپس آیا ہوں اور مرگی کے پاس وہ یہ دیکھیں یہ 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 بلکل دوستو کوڑک ہوگی اور میں اتنا خوش ہوگیا ہوں کیا بتاؤں میں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ پھر فائر کر رہا ہے کوئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ 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 کوڑک ہوگی ہے دوستو ماری مرگی کوڑک ہوگی ہے اب پھر ہمارے کبوتر بائی پھر اوڑنا شروع ہوگی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہے ہیں انہیں ڈر جاتے ہیں کیا یہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ ہمارا کبوتر اوڑ کے وہ اوپر چلا گیا وفادار کبوتر جو ہمارا وہ واپس اوڑ کے وہ اوپر چلا گیا اب اس کو زیادہ نہ ڈر ہے یہ نہیں تو اس نے اوڑ جانا اور ہماری کبوتری جو اس کے ساتھ کی ہے نا وفادار کبوتر کی پارٹرن جو سی ہے وہ کافی زیادہ نہ ڈری ہوئی ہے وہ پتہ نہیں کیوں نہیں باہر آرہی اور ہمارا ایک وائٹ ریبٹ یہ ہے دوسرا وائٹ کہاں پہ ہے وہ وائٹ بلیک اور وائٹ وہ دیکھیں وہ دونوں کی سولہ ہوئی ہے اور وہ دونوں اندر جا کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اب پھر باہر باقے آگئے ہیں دوستو ہماری یہ والی ڈابز مینہ آگے سے بہتر ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس چلنا پھر اب شروع ہو گیا اس کا وائرس وغیرہ جو بھی تھا اس کو یہ سارا ختم ہو گیا اب میں انہیں دانہ ڈالتا ہوں اور یہ دانہ وغیرہ کھائیں گے اور اس کے سید پہ جو سی چوٹ آئی ہوئی تھی نا وہ جو سا انہوں نے مارا تھا گولڈن ڈابز نے وہ بھی ٹھیک ہو گیا آگے سے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں چلنا پھر بھی شروع ہو گیا اور یہ والی ڈابز تو بلکل ٹھیک ہے یہ والی دیکھیں فل ایکٹیو ہے یہ والی اور بس اس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن وہ بلکل فیٹ تو نہیں ہوئی بس ٹھیک ہو گئی ہے یہ ہماری جو سی رانی کھوڑک ہوئی ہے اب اس کے پاس انڈے نین ہے اس کے پاس تو وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے وہاں پر روڑے پڑے ہوں ان کو اپنے نیچے کر کے ان کے اوپر بیٹھ ری ہے تو میں اسا کرتا ہوں دو اپنے پرانے انڈے جو سی وہ والی دو انڈے پکڑک اس کے نیچے رکھتا ہوں دیکھتے ہیں ان انڈوں کو پکڑتی ہے یا نہیں پکڑتی تو ابھی میں دو انڈے اس کے نیچے ادھر ہمارے جو ہے پرانے انڈے پڑے ہیں ایک یہ والا اٹھا لیتا ہوں اور ایک یہ والا نہیں یہ والا اٹھا لیتا ہوں اب یہ دونوں میں اس کے نیچے رکھتا ہوں یہاں پہ اور دیکھیں گے یہ انڈوں کو اپنے پاس پکڑتی ہے یا نہیں پکڑتی ادھر رکھتے ہیں اس کے پاس یہ ایک انڈہ اور یہ دو انڈے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ انڈوں کو اپنے پاس اپنے نیچے رکھتی ہے یا نہیں رکھتی اس کے اور قریب کر دیتا ہوں یہ لو وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ انڈوں کو نیچے رکھ رہی ہے یہ دوستو ہماری مرگی ایک پکی کڑک ہوگی ہے اب اس کے نیچے ہم آج بھی انڈے رکھ دیں تو یہ اوپر بیٹھ جئے گی دیکھیں پوری پکی کڑک ہوگی ہے اب کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ اپنے کڑک توڑے تو اس کو جلدی ہم انڈے رکھ دیں گے آج آج شام کے اس کے نیچے انڈے رکھ دیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں وہ دو انڈے جو سے میں نے رکھے تھے دونوں کو اس نے اپنے نیچے رکھ لیا یہ دیکھیں یہ دونوں انڈے نیچے رکھ لیا اس نے اپنے اسی جگہ پہ سارے انڈے رکھ دیں گے سارے نہیں کہ ہمارے پاس چوبیس پچیس انڈے ہیں تو یارہ انڈے ہم اس کے نیچے رکھ دیں گے اور باقی جب انشاءاللہ ہماری یہ مرگی کڑک ہوگی ابھی تک یہ انڈے دے رہی ہے جب یہ انڈے دے نہ ختم کر دے گی تو یہ بھی کڑک ہو جائے گی تو ابھی ہم کریں گے یارہ انڈے جو سے نئے والے ہم نے وہاں پہ رکھے ہوں وہ والے اس کے نیچے رکھیں گے ابھی یہ دیکھیں انڈوں میں دو میں نے رکھے تھے دونوں کے اوپر بیٹھ گئی ہے تو یار ہماری مرگی کڑک ہوگی اور یہ دیکھیں میں نے جو سے دو انڈے رکھے تھے وہ دونوں اس نے اپنے نیچے کر لی اور زندگی میں فرس ٹائم ہمیں اپنی مرگی جو سیٹ اپ پہ جو سی مرگی ہے وہ کڑک ہوئی ہے اور اسے میں نے انڈوں پہ بٹھایا جو سے پہلے ہماری مرگی انہوں نے یہ انڈے دیئے تھے ٹھیک ہے تو وہ ہم بائیٹ سے مرگی لے کر آیا تھے وہ اگلے دن اس نے کڑک چھوڑ دی پھر ہم نے وہ مرگی واپس بھیج دی تھی تو الحمدللہ سے آج ہماری اپنی مرگی کڑک ہو گئی ہے تو اللہ کرے کہ یہ اچھے سے انڈوں کے اوپر بیٹھے تو اس کے نیچے ہم یارہ انڈے رکھیں گے جو سے ہماری یہ پڑے ہوئے جتنے بھی انڈے پڑے ہیں یہ میں ہمیں دس بارہ ہوں گے یہ سارے ہم اس کے نیچے رکھ دیں گے انڈے نئے والے اور جو سے پڑھانے والے یہ نہیں رکھیں گے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ خراب ہوں گے یا ٹھیک ہوں گے تو جب ہماری یہ والی مرگی کڑک ہو جی گے تو یہ والے انڈے اس کے نیچے رکھ دیں گے تو جو سے فلال جو سے ہماری یہ والی مرگی کڑک ہوئی ہے تو اس کے نیچے ہم اپنے نئے والے انڈے سارے رکھیں گے تو ابھی جوں سے میں دو انڈے پرانے رکھے ہیں یہ والے تو ابھی یہ اس کے نیچے اور یہ اس کے نیچے ہی میں رہنے دوں گا تاکہ یہ اچھے سے اپنی کڑک پکڑ لے اور یہ دو انڈے اور بھی میرے پہات میں تھے پرانے والے تو یہ والے واپس یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور جوں سے نئے انڈے ہوں گے یہ والی دو پرانے نکال دیں گے اور باقی سارے جو سے یہ نئے والے انڈے یہ سارے اس کے نیچے رکھ دے گے انشاءاللہ تو اور یہ ہم رکھیں گے شام کے ٹائم رکھیں گے تاکہ یہ پوری رات اس دن کے اوپر بیٹھے اور صبح پھر یہ اچھے سے انڈوں کے اوپر بیٹھنا شروع کر دے اگر ابھی رکھیں گے تو یہ اٹھنا جائے کہیں پہ تو شام کو ہم انڈے رکھیں گے اور یہ انشاءاللہ صبح تک یہ پکی ہو جائے گی اور ہمارا جو سا شامو مرگا ہے وہ باہر بول رہا ہے ریبٹس تنگ کر رہے ہیں میں کھا میں نے اسے بچارے کو اور یہ دیکھیں یہ والے مرگا جو سا نا اب یہ جب کھڑک ہو جائے گی کھڑک تو ہو گی الحمدللہ سے اب یہ والے مرگے کو ہم جب یہ والی کھڑک ہو جائے گی تو یہ والے مرگے کو ہم اپنے سیٹ اپ سے نکال دیں گے کیونکہ یہ لڑائییں کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سیٹ اپ پر جتنے بھی پرندے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر ایک دوسرے کے دوست بن کے کھائیں پیئے اور ایش کریں ہمارے سیٹ اپ پر لیکن یہ والا مرگا ہم نے نکال دینا ہے جو اسے باہر دو مرگے پڑے ہوں وہ بھی ہم نے نکال دینا ہے لیکن کی اتنی تینشن نہیں ہے وہ ایک لیدہ کیج کے اندر ہوتے ہیں ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو ماریں گے کچھ کریں گے تو ابھی جیسے مسئلہ منا یہ کبھی کبھی ہوتا ہے اگر وہ چھرانگ لگا دیتا ہے میرا مرگا تو اس کا کام ہو جانا تھا کیونکہ آگے دوسرا گھر تھا تو وہ ان کا کافی نیچے گھر ہے تو ٹانگ وغیرہ بچاری کی ٹوٹ سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا تو اللہ کا شکر ہے وہ بچ گیا ہے اور ہم یہ والا بس یہ والی مرگی کی کھوڑک ہونے کی دیر ہے پھر ہم یہ والا بھی مرگا نکال دیں گے اور وہ دونوں میں سے ایک نکال دیں گے یا وہ بھی دونوں نکال دیں گے ہم دوسرے مرگیں رکھیں گے جو ساتھ دیسی مرگیں ہوتے ہیں اور دیسی مرگیں وغیرہ ہوں گے ساتھ میں ایک دو سیل رکھیں گے یہ والی اور باقی پھر ہم دوسرے پرندے رکھیں گے اپنے سائٹا پر انشاءاللہ اور یہ اس نے کھا پی لیا دانا ان کا یقیناً ختم ہو گیا ہوگا اتنا دانا کھایا ماشاءاللہ سے انہوں نے اور اب پھر کھانے کو کچھ ملنے رہا اور شور شروع ہو گیا ان کا اللہ حافظ